ہاتھوں کی تداد دیکھیں جی تقریباً اگر میکسیمم دیکھا جائے تو پندرہ بیس سال تو اس سے انشاءاللہ نکل جائیں گے بیس سال یہ بہت بڑا دورانی ہے جی 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 بلکل اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر قبضے کی روایت ختم نہ ہوتی اور علیک پر قریش صاحب یہ فیصلہ نہ دیتے تو یہاں تو جواب تھا لوگوں تفین کے لیے نہیں تو جگہ ہی نہیں ہے ویسے تو لوگوں کو یہاں پہ جگہ مل ہی نہیں رہی یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ یہ بھی ہاتھیں اور کس کس طرف جی بڑے ہاتھیں جو ہم ہمیں آگے بھی ہیں آگے بھی ہیں سر پورے قبرستان یہ موڈل ڈاؤن کا سب سے بڑا قبرستان ہے یہ جی بلوگ موڈل ڈاؤن کا سب سے بڑا قبرستان ہے اور یہ تو کافی عرصہ دراز سے اس پر قبضہ تھا ہے یہ دیکھیں بہت پرانا پاکستان بننے سے پہلے کہا 1935 سے یہ قبرستان بنا ہو گا ہے اور یہاں پہ تدفینے ہو رہی ہیں تو لیکن اب تو اس میں جگہ ہی کوئی نہیں سی لیکن اب الحمدللہ کافی جگہ بن گئی یہ جی ایک بہت بڑا بہت بڑا مائل سٹرون ہے جسے چیف کیا جا چکے لاہور میں اور میانی صاحب قبرستان سب سے بڑا مائل سٹرون وہ تھا وہ سنگے میل ابور ہونے کے بعد باقی سارے معاملات جو ہیں وہ آسانی کی طرف چلے گئے حالات میں کافی بہتری آئی لیکن ابھی بہت سارا کام ہونا باقی بھی ہے اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ یہاں روایت یہ تھی کہ جتنے بھی افراد یہاں تشریف لاتے تھے ان کو نہ صرف جواب دیا جاتا تھا بلکہ انہیں کہا جاتا تھا کہ یہاں قبرستان میں جگہ ختم ہو چکی ہے اور سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو تدفین کا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں اگر تو یہ بھی ہاتھا ایک موجود ہے جس کو مسمار کیا جا چکا ہے جس سے گرائے جا چکا ہے اور اس طرح کے بہت سارے ہاتھیں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھیں بھی موجود ہیں اور آپ کو بڑے ہاتھا بھی دکھائیں جو کنالوں پر محیط ہیں ایک کنال تین مرلے تک کی ہاتھیں موجود ہیں آپ یہ دیکھیں کہ بارڈل ڈاؤن مین علاقہ یہ کوئی ہم دور افتادہ علاقے کی بات نہیں کر رہے جو لاہور سے باہر ہو یہ لاہور کے صورتحال ہے اور بہت بڑے پیمانے پر قبرستانوں میں یہ روایت ہے ابھی بھی لاہور کے باقی ماندہ جتنے بھی قبرستان ہیں جن پر بڑے پیمانے پر آپریشن ہونا باقی ہے جو کوٹ نے اس پر جو ہے وہ تفصیلی ریپورٹ بھی مانگی ہوئی ہے تو اس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ لوگ جب وہاں جاتے ہیں اپنے پیاروں کو دفن کرنے کے لیے تدفین کے لیے جاتے ہیں تو وہاں انکار کیا جاتا ہے آپ اس معاشرے کی بے حصی دیکھئے کہ جہاں لوگ جو ہیں وہ قبروں پر قبضہ کر لیں اور اٹنٹیٹیو ہو کے بیٹھ جائیں کہ شاید ان کی جب بھی باری آئے تو وہ یہاں دفن ہوں گے اور ہاتھیں خرید رکھیں اور ہاتھیں خرید کر وہ کنالوں پر محیط ہوں آپ نے دیکھا ہوگا پروگرام کے ابتدائیے میں جیسا آپ دیکھ رہے تھے کہ مینی صاحب قبرستان میں کتنے کتنے کنالوں کے ہاتھیں تھے وہ چودہ چودہ پندرہ پندرہ کنال کے ہاتھیں بھی وہاں موجود تھے اس سے بھی زیادہ تعداد تھی ان کو جب مسمار کیا گیا ان کو جب گرائے گیا بہت سارے مخیر حضرات نے وہاں بڑا کنٹیبیوٹ بھی کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ان روایات کا خاتمہ کیا گیا ہے جو یہاں لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے تھے اور جس معاشرے میں لوگوں کو تدفین کے لیے جگہ نہ ملے اور انہیں کم از کم پچاس ہاٹھ ہزار پے کا رینج کرنا پڑے اور لاکھ روپے ان کی تدفین پر لگ جائے اور غریب لوگوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو وہاں حالات جو ہیں وہ پھر بدل جاتے ہیں وہاں لوگوں کا سکون برباد ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ سے گلہ کرتے ہیں کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ کس طریقے سے لوگوں کی تدفین کی جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہاتھا بچا ہو جس پر ہتھوڑا نہ چلا ہو یہ ہتھوڑا اس روایت پر ہتھوڑا ہے جس نے یرغمال بنا رکھا تھا ان لوگوں کو جن کا حق تھا تدفین ان لوگوں کو جو چاہتے تھے کہ جب ان کا پیارہ ان سے بچھڑ جائے تو وہ پرسکون ہو جائیں آسانی اور اسائش انہیں ملے برس اب اس سے نہ صرف بہتری آئے گی بلکہ ایک اچھا پریسیڈنٹ بھی سیٹ ہوتا ہے کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ خیال کرنے والے ہیں یہاں پہ کوئی قبر ہی نہیں ہے لیکن یہ انہوں نے اپنے لئے ریزرو رکھا ہوا اٹنٹیٹیو جی جی بلکہ یہ بھی ہمیں اس کو واش کیا ہے اس میں کوئی قبر نہیں ہے وہ جو قبریں ہیں وہ اٹنٹیٹیو میں سارے نہیں وہ لیکن یہ جو مین تھا یہ یہاں پہ انہوں نے چوبوترہ سب بنا کے ویسی پکا چار پانچ قبروں کی جگہ تو یہ بھی ہے ہے بالکل ہے کتنا ہے آٹھ کبر سامنٹ اچھا یہ پورا والا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ والا ہاتھا جو بتا رہے ہیں بڑ سب ہمیں جو نائب تحصیل دار ہے اسد رشید بڑ سا ان کے مطابق یہ یہاں کوئی قبر نہیں ہے اور اٹنٹیٹیو ایک قبرستان کے طور پر انہوں نے چوبوترہ بنا کر یہاں جگہ پر قبضہ کیا ہوا تھا اور اس طرح بے شمار ادھر ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی یہ اگر آپ میرے ساتھ آئیں تو یہ آپ رائٹ پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہمارے دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو بہتر کیا گیا ہے اور حالات کو بہتر کیا گیا اور صبح سے اس اپریشن کا آغاز کر دیا گیا تھا دو دن تک اس اپریشن کو جو ہے وہ چلتا رہے گا یہ اپریشن جس کی وجہ سے حالات جو ہے بہتری کی طرف جائیں گے سلام علیکم جی کیا آلہ ہے آپ کے اللہ کا شکر ہے اللہ مجھے بتائیے کیا آلہ ہے آپ میں صبح جب اپریشن شروع ہوا میں ادھری تھا تقریباً سو کے قریب بندہ لگا ہے اور آج کافی سارا کام ہو گیا ہے اور انشاءاللہ کل تک یہ مکمل ہو جائے گا اور سو کے قریب ہاتے تھے اس میں کوئی تو آپ تو کمپلینٹ بھی ہیں نا اس میں ہاں کمپلینٹ بھی ہیں ہاتھیں بنے کیسے ہیں یہ اکلی میں تو ٹرسٹ میں آیا ہے 98 میں اس سے پہلے کے بنے ہوئے اس کے بعد تو ایک بھی نہیں بنا 98 کے یہ کنفرم ہے 98 کے بعد کوئی ہاتھ نہیں بنا اس کے بعد بنے سارے ہاتھیں 98 سے پہلے کے بنے ہوئے پہلے کے بنے ہوئے ان کو ایک دوہ ہم نے اس کا مکمل سروے کر رہا تھا تو وہ میں بھی دیا ہے ایڈمسٹریشن کو جس میں وہ منشن ہیں سارے ہاتھیں گیارہ گیارہ کنال تقریباً ابھی تک اور گیارہ کنال پانچ مرلے اور یہ امید ہے کہ بڑھ جائے گی جب مغیرمنٹ کریں گے ملباب سارا اٹھائیں گے دوبارہ سے مغیرمنٹ ہوگی تو یہ جگہ کافی بڑھ بھی جائے گی اس سے اس کی نسبت کتنے سال کے لیے کافی ہے یہ دیکھیں کوئی ہمارے دونوں قبرستانوں میں کوئی سولہ سترہ تتفین ہوتی ہیں ہر مہینے اس لحاظ سے کوئی ایک سو اسی نوے کے قریب کے بلوک میں اور جی بلوک میں تتفین ہوتی اور ایک جو ہے پچاس کے حساب سے نوے کے قریب قبریں جو ہے ایک کنال میں بن جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کافی سالوں کے لیے کافی ہے کافی سالوں کے لیے پندرہ بیس سال کے لیے کافی ہے ہاں جو ہم سوچ رہے تھے کہ باہر جا کے قبرستان کی جگہ لیں وہ چیز نہیں اب ہوگی کوئی دس پندرہ سال نہیں ہوگی اس کے بعد یہ خوبصورت ہوا کا جاؤں کا چلا تھا اور اس پر میڈیا پر بڑا پریشر تھا اور ساری حرارکی جو ہے ان پر بڑا پریشر تھا اور اس پریشر کو جو ہے وہ سسٹین کرتے ہوئے وہ جب گو تھو ہوا تو حالات بہتری کی طرف گئے اور اب آپ دیکھئے گا کہ یہ رواید جو چل پڑی ہے یہ بہت دور تا لگ جائے بلکل صحیح بات ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں بہت سارے ہاتھیں آپ کو دکھاتے ہیں بہت ساری ایسی تعمیرات یہاں ہوئی تھیں میکسیمم کتنا بڑا ہاتھا ہے آپ نے دیکھا جی آج میکسیمم جو ہمارے پاس ہاتھا ہے کوئی سولہ سترہ مرلے کا ہے میں نے کنال تین مرلے کا بھی دکھا ہے ایک کنال تین مرلے بھی ہے بلکل وہ ہم نے جو سروے کیا تھا نا اس میں ہر ایک پر میئر میٹس وغیرہ سارا کچھ لکھی ہوئی سب سے یہ صورتحال ہے یہاں کی موڈل ٹاؤن جی بلوک اور یہاں تعداد بنتی ہے یہ جنگلے وغیرہ بھی اکھاڑ پھینکے ہیں جہاں جہاں لگے ہوئے تھے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک شام ڈھلے میں کچھ ٹائم باقی ہے ابھی لیکن یہاں آپ کو مزدور جو ہیں وہ سارے کے سارے لگے نظر آئیں گے اور یہ اپنا کام کرتے ہوئے آپ کو دکھائی بھی دیں گے اور اس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ نہ صرف بہتری کے طرف جائیں گے بلکہ پندرہ سال کے لیے کم از کم پندرہ بیس سال کے لیے لوگوں کے پاس تجفین کی کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے گی انہیں جس سے ان کو کم از کم ریلیف ملے گا کہ اس صورت میں جب اس غم کی گھڑی کوئی کسی اپنے پیارے کو دفن کرنے جب آتا ہے وہ دیکھیں کتنے کتنے بڑے یہاں آپ کو پلرز بنے دکھائی دیں گے مزدور ادھر تک پہنچ گئے ہیں یہ بہت بڑا ہاتھا ہے جی یہ آپ کو دکھا سکتے ہیں بہت بڑا ہاتھا ہے یہ میرے اگر رائٹ پہ کیمرمند دکھائیں تو اس ہاتھے کو جو اس کا ڈیمولیش سے کیا جا رہا ہے اور اس کی بیگ پہ ہاتھا بھی آپ نے دیکھا جہاں تک مزدور پہنچ جائیں گے اور اس کو گرانے کا سلسلہ وہ بھی شروع ہو جائے گا وہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ہاتھیں بھی قائم ہیں اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھیں چند قبروں کی جہاں جگہ موجود ہیں یہ یہ گرنے والا ہے جی اس کو کیمرمند اگر محفوظ کر لیں تو یہ بڑی قیمتی چیز ہوگی جی اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کوئی ہاتھا کوئی ایک انچ بھی جو ہے اس پر آپ قبضہ نہیں رہے گا موڈل ڈاؤن جی بلوک ہو کے بلوک واگزار ہو چکا اس میں بھی کافی جگہ جو ہے اسے ریکور کیا جا چکا بڑے پیمانے پر وہاں بھی ہاتھیں جو ہیں ان کو واپس اپنی تحویل میں لیا جا چکا میانی صاحب بڑے پیمانے پر ہاتھیں جو ہیں چار سو چھپن ہاتھیں گرانے کے بعد بہت بڑے پیمانے پر جگہ جو ہے اسے واپس لیا گیا اور بڑے پیمانے پر لوگ وہاں تدفین ان کی ہو سکتی ہے اسی طرح میامیر قبرستان میں بھی بڑے پیمانے پر آپریشنز کیے گئے اور پیمانے پریشنز کے بعد حالات جو ہیں وہ نہ صرف بیتری کی طرف گئے بلکہ وہاں رہنے والی عبادی اور لوگوں کو ریلیف بھی ملا کہ ان کی کوئی خدا نہ خواستہ ٹریجدی کی صورت میں کیونکہ موت برحق ہے سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو اس صورت میں وہاں تدفین جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور سب سے بڑھ کر سوسائیٹی میں جب آپ رہتے ہیں کسی جگہ آپ رہتے ہیں تو وہاں لوگ جو ہیں ان کے ساتھ آپ کے بیہیوئر آپ کا کنڈکٹ سوسائیٹی کا سماج کا رویہ لوگوں کا آپس میں ملن جنن رہنس ہیں یہ بڑی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں اس صورت میں جس کا پیارا مر جائے اور وہ غریب آدمی بھی ہو اور اتنے بڑے پیمانے پر بندوبست نہ کر سکے قبر کے اعتبار سے تو پھر مسائل شروع ہوتے ہیں پھر لوگ جب روتے ہیں اور معاشرتی رسومات کو بھی کوشتے ہیں کہ ان کے یہاں ہوتے ہوئے ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا تو یہاں پھر یہ ساری چیزیں کام آتی ہیں کہ کم از کم ایک فون کال پر انہیں پتا ہو کہ جگہ باقی ہے بیس سال کے لیے جی بلوک موڈل ٹاؤن میں اسی طرح کے بلوک میں اسی طرح میانی صاحب قبرستان میں اسی طرح میامیر قبرستان میں ان سارے قبرستانوں میں فیصلہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کا بہت بڑا فیصلہ بڑا موتبر فیصلہ جس نے لوگوں کو ریلیف دیا لوگوں کو جگہ دی اور رہنے کے قابل بنایا تاکہ وہ جی سکے اپنی زندگیاں یہ کیا ہے جی یہ ایک سامنے بلکہ گیٹویو تا نکالا ہوا ہے اور ساتھ یہ جنگلہ بنایا ہوا ہے اور یہ مخل صبح آئی بھی تھے کرانے کے لیے لیکن انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر ہے ہائی کورٹ کا آرڈر سٹے کوئی نہیں دکھایا کوئی نہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی دکھائیں ہیں وہ کہتے ہیں شام تک ہم آپ کو اسلامباد بھی دے دینگے نہیں دینگے تو سکت چلے گے کل سبتہ پہلے بسم اللہ شروع کر دیاں گی کورٹ نے بھی کیا ہے اگر کوئی آرڈر ہو تو اس کا اخترام کرنا ہے ہم میرے پاس لائے آرڈر کورٹ صاحب کے پاس آرڈر جائے وہ لوگ جائیں سامنے پیش ہوں اور جیسے کورٹ کا حکم ہو یہ ہے سارا کچھ ہو رہا ہے نہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈنڈی مارے گا یہاں کیوں ہوتے ہوئے ایک انچ کی ڈنڈی نہیں مجھتا کیوں کہ علی اکبر قریش صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے آکے مجھے بتانا ہے کہ سارا کچھ ہو گیا کہ نہیں ہوا اس لیے میں بتا رہا ہوں اس لیے میں بتا رہا ہوں نہیں ہوگا جی انشاءاللہ یہ یہاں کی صورتحالہ جی میں چاہوں گا کہ مزید آپ کو ہاتھیں بھی دکھائیں آپ ہمارے ساتھ رہیے بڑی شورٹ سی بریک ایک لیں گے واپس آتے ہیں بریک کے بعد موسیقی 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 موسیقی